بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہڈیاں ان کی ویک ہو رہی ہیں قد تو بعض بچوں کے جلدی نکل آتے ہیں مگر یہ کہ جب وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں کوئی ٹھوکر لگتی تو ہڈی ان کی جلدی ٹوٹ جاتی ہے ایمنیٹی اندر نہیں ہوتی سٹرونگ نہیں ہوتی ان کی باڈی بہت ویکنسز سامنے آ جاتی ہیں اور آئے دن فٹیگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہم لوگ تھک جاتے ہیں تو اسی فٹیگ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک ایسی چیز آپ لوگوں کو بتائی جائے جو کہ بچے بڑے جوان ہر کوئی جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے یہ میرے سامنے پڑی ہوئے اس کو کوانٹم سکیلر انرجی پیننٹ کہتے ہیں اور یہ آپ کی انرجی کو بوسٹر کرتا رہتا ہے آپ نے اس کو گلے میں پین کے رکھنا ہے چوبیس گھنٹے آپ اس کو گلے میں پین کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے نہانا ہو پھر بھی اس کو پینے رکھیں یہ لائف ٹائم کے لیے ایک دفعہ جو ہے وہ آپ لے کے گلے میں ڈال سکتے ہیں اپنے گلے میں اپنے پیرنٹس کے اپنے بچوں کے اور یہ انرجی جو ہے یہ آپ کو دیتا رہے گا اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ ریز اور ویوز کی دنیا میں ہم رہتے ہیں جب ہم کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو اس کی ریز جو ہے وہ ہمیں ویک کر رہی ہوتی ہیں جس انسان نے یہ کوانٹم سکیلر انرجی پینا ہوگا گلے میں اس کی ویوز جو ہے وہ اس کو تنگ نہیں کریں گی وہ ڈسٹنس پہ رہیں گی اور موبائل بھی ہم 24 گھنٹے یوز کرتے ہیں اور رات کو سوتے وقت بھی جو ہے وہ اپنے گرد رکھ لیتے ہیں تو یہ اس کی ویوز جو نکل رہی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ آپ کی باڈی سے ڈسٹنس پہ رکھے گا جس کی ویسے آپ کی باڈی میں جو بلڈ ہے وہ تھک نہیں ہوگا اور روانی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے گا ویسے بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سو سے زیادہ بیماریوں کو یہ پہننے سے ہی ٹھیک رکھتا ہے جس میں ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر شگر جوڑوں کے امراض میدے کے امراض دل کے امراض شگر اور مختلف ہڈیوں کے امراض جو ہیں اور ہیڈک مکرین جس کا ابھی تک دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اس کے اوپر اثر جو ہے وہ جاریوں ساری ہیں تو اس میں جو ہے یہ اگر آپ گلے میں چوبیس گھنٹے پیان کے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی انرجی کو بوسٹ اپ دے گا اور آپ میں ایک انجانی سی طاقت جو ہے وہ رہے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پانی پینے لکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ دس سیکنڈ کے لیے گلاس کو بھر کے آپ پانی چارج کر کے دوسروں کو بھی پلا سکتے ہیں اس سے ان کی باڈی میں بھی انرجی آئے گی اور اس کو جو ہے اگر آپ پورے گھر والے لوگ جو ہے وہ پانی پینا چاہتے ہیں تو ایک منٹ کے لیے ایک جگ جو ہے بھر کے اس کے اوپر رکھ دیں تو پوری جو ہے وہ پانی میں انرجی آ جائے گی میرا خیال ہے کہ ابھی تک دنیا میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں کہ آپ کو انرجی دیتی رہے اس لیے کوشش کریں کہ ہر گھر میں اگر آپ لوگ افورڈ کر سکیں تو سب ہی پینے کیونکہ کچھ نہ کچھ بچے بڑے جوان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو کہ آپ کو انرجی اور طاقت دیتی رہے گی خاص طور پر جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کو جو ہے تبانائی کی اس عمر میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنے گلے میں یہ سکیلر انرجی پیننٹ جو ہے وہ پینے رکھیں اس سے ان میں جو ہے جسم میں ایک طاقت آتی رہے گی اور جن لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک طاقت آئے گی اور آپ خود بخود جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں گے جو لوگ تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد فڈی فیل کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت آ جائے گی اور ریگولر ویس پہ آپ اس کو پین کے رکھیں گے لائف ٹائم آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری اس ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ آتی رہے گی کیونکہ بہت ساری میڈیسن جو ہے وہ ہم کھاتے رہتے ہیں اور کیمیکل سنتیٹک میڈیسن ہوتی ہیں اگر ایک چیز ہماری ٹھیک ہوتی تو بعض دفعہ دو چیزیں خراب بھی ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ جو ڈیوائس ہے یہ انشاءاللہ جو ہے ان چیزوں کو آپ کو کم سے کم میڈیسن کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گی اگر میں ہم غور کریں کہ ہماری اگر 50% میڈیسن بھی یہ ڈیوائس اگر کم کر دے تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ روانی آ جائے گی اور ہمیں ایک طاقت کا احساس ہوگا کیونکہ بعض دفعہ ہم تھوڑی سی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ اتھکاوٹ کا احساس آ جاتا ہے کہ اب ہمیں لیٹ جانا چاہیے بیٹھ جانا چاہیے اور علاقہ ایج جو ہے وہ ینگ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے ایکسسائز ہمیں کرنی چاہیے اپنی لائف سٹائل کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے تو ہمیں جو ہے وہ بیماریاں ہی گھیرتی رہیں گی خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ ہائی بلڈ پریشر کلسٹرول اور ڈیابیٹیز کے پیشنٹ جو ہے ایک کے لیے واک دن میں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا بہت ضروری ہے بل فرض اگر نہیں ٹائم ملتا تو ہفتے میں دو سے تین دفعہ جو ہے وہ آپ ایکسسائز کے لیے ٹائم نکالیں گے تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نئی چیزیں کریٹیو مائنڈ ہو جاتا ہے جب آپ پاک کرتے ہیں اور نئی چیزیں سوچنے کا موقع ملتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ ریگولر بیس پر ایک تو واک کریں اور جو آج ہم نے آپ کو انرجی بوسٹ اپ کے لیے سکیلر انرجی پینڈنٹ کا بتایا ہے اس کو ضرور اپنے گلے میں آپ لوگ ڈالیں اس سے پانی چارج کر لیں اگر آپ کوئی کول ڈرنگز پیتے ہیں اول تو نہیں پینی چاہیے اس کو بھی چارج کریں گے تو اس میں بھی طاقت آجے گی چائے کافی جو بھی آپ پینا چاہتے ہیں دس سیکنڈ کے لیے چارج کر کے اس کو پینے ہیں یہ بچوں کو دودھ آپ دینے لگے ہیں تو دس سیکنڈ اس کے اوپر چارج کر کے دے تو بچوں میں بھی ایک انرجی جو ہے وہ آجے گی ویسے تو دودھ آج کل خالص نہیں ملتا مگر یہ ہے کہ یہ ڈیوائز سے تھوڑا سا جو ہے وہ بچوں میں طاقت جو ہے وہ آ جاتی ہے اور بچوں کی ہڈیاں جو اتنی زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں قد بچوں نے گو نکال لی ہے مگر یہ کہ ہڈیاں ویک ہوتی ہیں یہ ڈیوائز جو ہے ان کو بھی طاقت دیتی رہے گی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بتائی ہے جو کہ آپ کی انرجی کو بوسٹ اپ کرے گی آپ لوگ ضرور اس کو لے کے جو ہے وہ اپنے گلے میں پہنے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا جس آدمی کو بھی ڈیوائز چاہیے ہو ہمارا نمبر سکرین پہ ہوتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ آرڈر کے ذریعے بھی اس کو منگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدث میں دوبارہ حاضر ہوئے